ایک نام میں جتنے لوگ تیری حضوری کے اندر کون چکے ہیں تیری حیکل کے اندر کون چکے ہیں ایک ایک کے لیے نام وہ نام تیری برس کا سلامتی جنرے برس کا تیرے دور مواند لیتے ہیں اور آپ کو بہت مانی تیرے دور پیگنس ہیں جو لوگ اب تیرے در میں نہیں پہنچیں ان کو بڑی سلامتی کے ساتھ اپنے بھر میں نام تاکہ یہ تیرا کھر تیرے لوگوں سے پھر جائے تاکہ ہم سب مل بیٹھ کر لائک پھر نے میرے نام کو یوں در بدل اور تیرے دور تیرے دور آرดوں میرے بے یادو کے نام زندی تیرے کیairedی کھالرجے کی روو ف کھو اب میرے بیٹھیں یادو کے نام سے بھانجے باہتے جانجے خلقم قاعدے بیٹھیں اخترام پڑا جرا کا کوچہ ہالی اور guy درے بینجی کی اچھو کے نام پڑے آردو جانے تو جانے پانے دے گٹھر سلامتی ہے wird gave روی شکر کے اور آردو جانے بلندل موسیقی 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 لیکن جان نے ہمیں اپنے حضور سے ازاد کیا ہم نے اس وقصیب کو مکارے کی عبیج جائے اسے قربان کیا ہے حلیلویہ حلیلویہ اور ہم نے اس وقصیب نے ہمیں اپنا سچا مدلگار اپنا پاک روی کیا اس وقصیب کو مکارے کی حلیلویہ دیرے روح سے دیرے روح سے دیرے روح سے خدا بند ہونا دیرے روح سے دیرے روح سے دیرے روح سے خدا بند ہونا یہ پاڑ بھی میرا ہو جائے گا یہ پاڑ بھی میرا ہو جائے گا سہرہ میں بھی تیری فیرہ من جائے گا سہرہ میں بھی تیری فیرہ من جائے گا تیری فیرہ سہرہ میں بھاری کیا مجمویہ دیرے روح سے دیرے روح سے تیری فیرہ کو جائے گا ہو جائے گا تیری فیرہ مجمویہ نے دیرے روح سے تیری فیرہ یہ پار بھی میرا ہو جائیں گا یہ پار بھی میرا ہو جائیں گا سہرام میں بھی ایک روح بن جائے 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 گا موسیقی 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 جو بہت بڑی ہوتی ہے کہ ہمیں گزرائی کی خوشگاہ دیکھنا ہے ایک ایسیمپل ہوگی کہ ہم اس وقت دیل سے آج رہے گا کہ ہماری فشکر تو بہت بڑا بھائی اور ابھی اس سن کے لاؤں اس کو ہنٹا ہوگا یا اگر ریس موسی میں جسے پاہاں جو روگوں کو کھانا کھنایا ہے یہی موچزہ ہے میں اگر رہے کوئی زم نوی سے رکھ جا تو ہی وہی موت سا ہے لیکن میں آپ کو اگواہی روح کے تل راہ داؤں دے ہم سے بہت کنام کے کہ ہماری زندگی جو مردہ وہ ہر روز ہر وقت میں ایک بہت بڑا موت سا ہے ہے ایسا کہ کس کی زندگی چاہتے ہیں آج کا کام زندگی زمین پر ستا ہے نا تو یہ خدا کا موت سا ہے ملے لیا امیر کوانی اس بات پریمان کرتا ہے مہمان اس بات پر امیر کو شکرہ دان کریں کہ اس نے ہمیں زندگی زمین پر زندہ رکھیں بڑے بڑے مات سے پوڑکی کی طرف نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ خدا ہونے 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 زندگی زمین پر زندہ رکھیں ہماری ساسوں کو رہاہ کریں آج انیاں ایک ساس لینے کے لئے ترسلے ہے ساکتے ہیں ساکتاں کی پاکر میں شکرہ مات اللہ ساکتے ہیں ساکتاں کی کس آلیلویا آلیلویہ شکرہ ماتلہ شکرہ ماتلہ شکرہ ماتلہ شکرہ موسیقی 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 اگر آج کے جنوں میں چرچز کی حالت دیکھی جائے تو چرچز بلد پڑے ہوئے ہیں چرچز میں لوگ نہیں آتے کیونکہ وہ خوزدہ ہیں لیکن پلوز اصول بڑی گفتر بات کہتا ہے کہ ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا اور اس کوئیسن مارک کو میں آپ کی زندگی پر چھوڑ دیتا ہوں یہ سوالیہ نشان ہے آپ کی زندگی میں آپ اس کے پر سوچیں کہ آپ کو یسو کی محبت سے کون کون جدا کر رہا ہے آپ کو یسو کی محبت سے کون کون روک رہا ہے کون کون سے وہ باتیں ہیں وہ کام ہیں جن کے وجہ سے آپ خدا کی محبت میں آنے سے روک رہے ہیں بائیدون قدس کی طرف چلے گے خوروٹ کی کتاب اس کا تئیسوہ باپ اور اس کی پچیس قیائد کو اپنی اصلاح کی پڑے گے اور یہاں لکھا ہے اور تم خداوت اپنے خدا کی عبادت کرنا تک وہ تیرے روٹی اور پانی کو بیڑ کر دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دے گا یہ بڑی خوبصور بات یہاں لکھی ہوئی ہے یہ وعدہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے یہاں خدا آپ سے وعدہ کرتا ہوئی نظر آتا ہے اور آپ کو ہدایات بھی دیتا ہوئی نظر آتا ہے اور سب سے پہلے کیا بات آپ کو جو ہدایت کیلئے بات کہی جاری ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے جو آپ کو کرنے کیلئے کی جاری ہے وہ کیا جی تم خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا ناوڈے ان دنوں کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں ہم خدا اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے جوہ ہونے سے کتناتے ہیں ہم خدا اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے ایک ٹکا جمع نہیں ہوتے اور ہمیں بہت ساری ایس او پیز اور بہت ساری باتوں کو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے ہمیں ماسک لگانے پڑتے ہیں ہمیں شوشل ڈسکرنس رکھنا پڑتا ہے ہمیں گلاوز میں ویٹ کرنا پڑتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی بہت سارے لوگ خدا کے گھر میں آنے سے آوائٹ کرتے ہیں اور خدا کا کلام جب خدا نے بنی اسرائیل کو برکت دینی تھی اور برکت دینے کے لیے ان کو لے کے جا رہا تھا اور جب ان کو مصر سے نکالا گلامی کے گھر سے نکالا اور گلامی کے گھر سے نکالنے کے بعد خدا ان کو جو سب سے پہلے ہدایت کر رہا ہے خدا جب ان سے سب سے پہلے جو بات کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم خداوں اپنے خدا کی عبادت کرنا جب یہ وہاں تھے مصر میں تو وہاں رہتے رہتے یہ بہت سارے خداوں کی پرسش کرتے تھے یہ اپنے آج پروس کے جو مصری لوگ تھے ان کی دیلی جوزہوں تو بھی مرشب کرتے ہوں گے ان کے حضر بہت ساری مقباتیں پروسیوں کے بھی آ چکی تھی لیکن خدا جب ان کو اس گلامی کے گھر سے نکال کر لے کر آیا تو سب سے پہلے خدا ان کو تنبی کرتا ہے کہ تم کس کی بات کرنا جی خدا اپنے خدا کی زندہ خدا کی عبادت کرنا اور جب آپ اپنے خدا کی عبادت کریں گے تو خدا آپ کو عبادت کر دے گا میرے اور آپ کے ساس کے بنانے والا کون ہے ہاں جی ہماری ساسیں کس کے کنٹرول میں ہیں خدا کے اور جب خدا ان ساسوں کی کنٹرول کرنے والا ہے خدا ان ساسوں کا بنانے والا ہے اور جب ہم خداوں کا اپنے خدا کی عبادت کریں گے تو خدا ہماری ساسوں کو بھی کنٹرول کرے گا خدا ہمارے ہر ایک کام کو ہر ایک معاملے کو جو بھی ہماری بکنی بیماریاں ہیں ان کو بھی دور کرے گا کیونکہ اس بار کو اس کلاب کی بار کو جب ہم پڑھتے ہیں گروج میں لکھا ہے تو خدا ہوں تک اپنے خدا کی پانت کرنا وہ تیرے ہنڈی اور پانی کو پھر کر دے گا اور تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کرنے کا کرنا کیا ہے سپو ہوئے ہیں بہت سال راستہ ہے ہم نے صرف اور صرف خدا کی زوری میں ہونا ہے ہم نے صرف اور صرف آکے خدا کی پلسٹش کرنی ہے ہم نے صرف اور صرف اپنے خدا کے دور آکے چھکنا ہے ہم نے صرف اور صرف اپنے خدا کے نام کو آکے اوچھا کرنا ہے اور جب ہم اوچھا کریں گے تو خدا ہمیں پلسٹ کر دے گا ہم پلسٹ ہی نہیں ہوتے ہم برکت اس لیے نہیں پاتے ہم شباہ اس لیے نہیں پاتے کہ ہم دنیا میں رہ کے دنیا جیسے ہو گئے ہیں ہم خدا کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہم خدا کے کلام پر مروسہ نہیں کرتے کروز اور اپرانیو گیالا بابرسی پہلی آج میں گیالکہ ہے اب ایمان اندر کی چیزوں کا ثبوت ہے وہ چیزیں جو آپ نے نہیں دیکھی آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے کرنے میں کبھی اور قادر ہیں جب آپ کی پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھے بھرکت دیکھا جب آپ کسی میں مشکل اور پریشانی میں ہوتے ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھے نکالے گا تو وہ خدا آپ پر نکال دے گا لیکن تب نکالے گا جب آپ اس کی حضوری میں اس کی عبادت کریں گے تب نکالے گا جب آپ اس ورڈز کی پہلی لائن پر عمل کریں گے اور کیا لکھا جی تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور جب آپ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے جب آپ خداوند کے نام کو اونچا کریں گے تو پھر خدا آپ کے بڑے بڑے کام کرے گا کلام میں کیا لکھا ہے اور جب ہم سلاتین کو دیکھتے ہیں اور اس کے اپنے سے لٹی اور اس کے اٹھارویں باب میں چھتی سے چالیس آئیس آئیس تک دیتے ہیں تو جب ایلیا کا مقابلہ ان نبیوں کے ساتھ ہونا تھا اور ان کے لئے نشان یہ ٹھیرایا گیا جو زندہ خدا ہوگا اس کے لئے اسمان سے آگ ناظر ہوگی تو ایلیا کے دعا کرنے کے وسیلہ سے اسمان سے آگ ناظر ہوتی ہے کیونکہ ایلیا کس کی عبادت کرتا تھا ایلیا کس کی پرزش کرتا تھا ایلیا زندہ خدا کا ماننے والا تھا اور جب ایلیا نے اپنے خدا کے دعا کی جب اس نے عبادت کی تو اس کے وسیلہ سے کیا ہوا ہے اسمان سے آگ ناظر ہوگئی اور اگر آج ہم دعا کریں گے اگر آج ہم عبادت کریں گے اگر آج ہم سچے دل سے خدا کی حضوری میں چکیں گے خدا کے نام کو جلال دیں گے تو میرے اور آپ کے دعا کرنے کے وسیلہ سے خدا آسمان سے آگ نازل کرے گا اور اس دنیا سے سارے کرونا وائرس کو ختم کرنے گا کب جب ہم عبادت کریں گے کب جب ہم خدا کی حضوری میں گڑھ کر آئیں گے جب ہم خدا سے مانگیں گے کہ خدا تو اس دنیا پر رحم کردے تو اپنے فضل کو اس دنیا پر کردے اور دنیا سے اس سارے وائرس کو ختم کردے تو آپ کی دعاوں کے وسیلہ سے آپ کی عبادت کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرے گا ایلیا کیسا تھا وہ بھی ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس کے بھی دو ہاتھ تھے اور وہ ہماری طرح دکھتا تھا سیم ہماری طرح تھا لیکن جب اس نے عبادت کی تو اس کے عبادت کرنے کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے آسمان سے آگ ناظر ہوگی اور جب ہم صدق میں سے اپنے نجو کو دیکھتے ہیں ان کو آگ کی پھٹی میں ڈال دیا گیا اور وہاں بھی وہ عبادت کرتے رہے وہاں بھی وہ پرستش کرتے رہے خدا کے نام کو چلال دیتے رہے تو خدا نے ان کو آگ کی پھٹی سے نکال دیا خدا آپ کو بھی اس مشکل اس پریشانی میں نکالنے میں قوی اور قادر ہے کرنا کیا ہے اس کے حضور جھکنا ہے کرنا کیا ہے اس کے حضور اتبازت کرنی ہے کرنا کیا ہے اس کے حضور آکے ورشپ کرنی ہے کرنا کیا ہے اس کے نام کو چلال دینا ہے دو دن پہلے ایک خادم کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو خدا کا خادم کہہ رہا تھا کہ جب کیونکہ ایس او پیس ہیں ہاتھ کو دھونا ہے اور کہتا ہے جب میں ہاتھوں کو دھو رہا ہوں تو میں خدا کی پرستش کر رہا ہوتا ہوں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں اور اگر ان دویوں میں قنام دیکھیں اسی رات دوری وہ یہ کہ تو کرونا دن ہی لیا ہے ہمارے خیال جو ہیں وہ نیگٹیو ہی ہوتے ہیں اور بائیبل میں ہے کہ جیسا آپ سوچیں گے آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا جیسے دل کے اندیجے ہیں کہنے لیے ویسا ہی ہوگا اور میں آپ کو کہوں گا ان دیس کے لیے جب آپ ہاتھ دوتے ہیں آپ خدا کا شکر ادا کریں آپ خدا کی نام کو جلا دے اپنی سوچوں کو نیگٹیو کرنے کی بجائے پوزیٹیو کر لیں خدا کی طرق لگا لیں اور آپ یہ تصور کریں جب آپ ساپن سے ہاتھ دو رہے ہیں اور کہیں کہ خدا میں یہ ترے پاک لہو سے ہاتھ دو رہا ہوں اور تیرا لہو مجھے ہر قسم کی بیماری سے ہر قسم کی بوشکل سے ہر قسم کی وائنس سے بچانے میں کبھی اور قادر ہے تو وہ آپ کو ہر ایک وائنس سے ہر ایک بیماری سے بچانے گا تاکہ جب ہم دعا کریں گے جب ہم خدا کی زوری پہ آئیں گے آج کیا ہے کہ ہم منٹلی طور پر نقصیتی ہو گئے ہیں اس کرونا وائرس نے کیا ہے ہمیں منٹلی طور پر مبلوچ کر دیا ہے ہم دعا نہیں کرتے ہم اپادت نہیں کرتے ہم لوگوں سے نہیں ملتے ہم سوشلی ڈسٹرینس کی طرف جاتے جارہے ہیں تنہائی کی طرف جاتے جارہے ہیں لیکن خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے تم خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا اور وہ تیرے روٹی اور پانی کو پھٹ کر دے گا اور تیرے بیچ سے بیماریوں کو ختم کر دے گا آج اس دن میرا زیادہ جو فوکس ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وہ خدایں آپ چلتے پھتے آپ دعا کریں اگر آپ کام پہ ہیں تو وہاں بھی خدا کا شکر ادا کریں اگر بھینے گھر میں برطن دھو رہی ہیں تو وہاں بھی برطن کیسے دھو رہی ہیں تو کہیں خداوں جس طرح میں برطنوں کو دھو رہی ہیں اسی طرح تو مجھے ساپ کر دیں اسی طرح تو میری فاملی کو ساپ کر دیں اسی طرح تو میں نے بھائی سے برطن پچھا تو خدا کا کلام کو جب آپ بولیں گے آپ جب کہیں گے تو خدا آپ کی زدگی کے تر زبردست کام کریں ہم کیا ہیں ہم ابادت نہیں کرتے ہمارے کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ابادت کیلئے وہاں پاس ایک خاص وقت ہونا چاہیے اور بہنوں سے لے کر کہا جائے میں تو سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں بھائیوں سے کہا جائے ہم بھی بھائی کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں مربوز ہوت نہیں ہوتا آپ جہاں بھی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہاں بھی خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں اب وہاں بھی چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ جب دعا کریں گے تو اس دعا کے وسیلہ سے اس دبادت کے وسیلہ سے کیا کرے گا خدا آپ کی زدگی پر بڑے بڑے کام کرے گا اور جب آپ دعا کرے گے تو خدا آپ کے خاندان کو اور آپ کی زدگی کو پرٹیکٹ کرے گا کیونکہ ہمارا پرٹیکٹر ہمارا بچانے ہمارا چھوڑانے ہمارا کون ہے نہیں خدا اور جب ہم خدا کی دوری میں دعا کریں گے جب خدا سے ہم مانگیں گے جب خدا کے نام کو ہم جلال دے گے جب خدا کی ہم ابعادت کریں گے تو وہ ہمارے روٹی اور پانی کو پرٹیکٹ دے گا روٹی اور پانی کی پرٹیکٹ کیا ہے یہاں اور اس کے بعد جو بات ہے کہ میں درے بیٹھ سے بیماری کو پتم کر دوں گا جب آپ کی ہے جب خدا آپ کو دے رہا ہوتا ہے جو روپیان پیسہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیماریوں میں چلا جاتا ہے وہ کسی اور کام میں نکل جاتا ہے لیکن جب آپ خودار کی عبادت کریں گے سچے دل سے جب آپ سچے دل سے اس کے ساتھ مفادار ہو جائیں گے جب آپ اس کو سنائیں گے اس کو ورشپ پیڑیں گے تو خدا آپ کو پر کر دے گا اور لوگا کی اچھیل میں کیا لکھا ہے وہاں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل اپنی ساری چاہم اپنی ساری طاقت سے خدا و اپنے خدا سے محبت رکھ اور محبت کیا ہے یہ محبت یہ ہے کہ خدا کی تو عبادت کر تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے خدا و اپنے خدا کی عبادت کر تو وہ تیرے روٹی اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دے گا اور تب وہ تیرے روٹی اور پانی کو بڑھ کر دے گا اور بائبل انکتص میں جب ہم دیکھتے ہیں بارہ جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے روٹی اور پانی کو اُپر کر دیتا ہے وہ ہمیں بلس کرتا ہے اور اس روٹی اور پانی پہ میں زیادہ فوکس نہیں کروں گا کیونکہ ان دنوں میں جو مسئلہ چاہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بیچ بیماری ہے ہم بیماری کے اوپر فوکس کریں گے اور لکھا ہے وہ تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دے آپ کے بیچ میں سے بیماری کو دور کرنے کی قوت اور طاقت کس کے پاس ہے اس کا نام یسو مسیح ہے میرا اور آپ کا یسو مسیح آپ کی زدگیوں میں سے بیماری کو دور کرنے کی قوی اور قطرت اسی کے پاس کوئی طاقت اور قدا ہے اور اس جیسا کوئی قدا نہیں جو آپ کی زدگیوں سے بیماری کو ختم کر سکے اور قروج کی قطرت اس کے پنگرے باپ چپی سائٹ میں لگا ہے کیونکہ تو قداون میلا شاپی خدا ہے قداون ہمارا شاپی خدا ہے اور وہ شفاہ دینے والا خدا ہے اور جب ہم اس کی عبادت کریں گے اس کے حضور آئیں گے اور اس کو سرائیں گے اور اس کی سائش کریں گے اور کہیں گے کہ خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیرے حضور حاضر ہیں تو تو ہماری زدگی میں سے ساری بیماری کو سارے دکھ دکھ کو دور کر دے کیونکہ تو شاپی خدا ہے تیرے کلام میں یہ وعدہ ہے کہ تو ہماری زدگیوں سے بیماری کو دور کر دے گا اور تو شاپی خدا ہے تو آپ کی زدگیوں سے بیماریاں چلے جائیں گی آپ کی زدگی سے کف چلا جائے گا آپ کی زدگی سے کون چلا جائے گا آپ کی زدگی سے تائمیٹ چلا جائے گا کیسے بھی بیماری ہو اس کے قاضی کیسے بھی ہو خدا کو پتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ کی باڈی کا بنانے والا خداون یسو مسیح ہے اسی نے آپ کو تخلیق کیا ہے اور جب آپ اس کی عبادت کریں گے تو آپ کی زدگی سے ساری بیماریاں چلے جائیں گی کیونکہ خدا ہمارا شاپی خدا ہے اور ضبور ایک سو سال اس کی بی سائٹ میں نے کہا ہے وہ اپنے کلام کو ناظر فرمانکار شفا دیتا ہے اس کے کلام میں قوی اور قدرت پائی جاتی ہے اس کا کلام بائی سے برکت ہے اور جب بائی وقت ضبور ایک سو سال اس کی بی سائٹ میں یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے کلام کو ناظر فرما کر شفا دیتا ہے تو اپنید کہ وہ اپنے کلام کو ناظر فرما کر شفا دیتا ہے اور یونہ اس کے پہلے بات اس کی چودہ اعت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور جلال آپ نے ایسے دیکھا جیسے باپ کے کلوتے کا اور باپ کے کلوتا کون ہے؟ یسو مسیح اور یسو مسیح کے لئے جب ہم اپنے دل کے دروازے پورے طور پر کھولیں گے تو پھر آپ کو مکمل طور پر شفا مل جائے گی کم مل طور پر آپ صحیح تھیاب ہو جائیں گے وہ جو بارہ برس کی آئل کو شفا دے سکتا ہے وہ جو سوبے دار کے نوکور کو شفا دے سکتا ہے وہ جو اٹھتیس سال سے بیمار کوڑی کو اٹھتیس سال سے جو بڑا بیمار تھا اس کو شفا دے سکتا ہے جو کوڑیوں کو آزاد کر سکتا ہے جو اندوں کو آزاد کر آنکھیں دے سکتا ہے میرا اور آپ کا خدا آپ کو بھی شفا دے سکتا ہے آئے ہم سروں کو چکا لیں اور خدا کی دوری میں اقرار کریں ہر ایک آنکھ بند ہو جائے آنکھیں بند کرنی آنکھیں بند کرنی اور دعا کرنی شروع کریں اپنی اپنی فیملی کے لیے دعا کریں اپنی اپنی فیملی کو یسو کے لہو میں چھپانا شروع کریں آج اس بات پر اقرار کریں کہ ہم تیری عبادت کریں ہلا آپ چاہے کیسے بھی ہو چاہے کیسے بھی مشکل ہو چاہے کیسے بھی پریشانی ہو ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا آئیں کہیں کیا بیماری آپ کو یسو کی محبت سے جدا کر سکتی ہے کیا دنیا کا دکھ درد پریشانی آپ کو یسو کی محبت سے جدا کر سکتی ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں یسو کی محبت سے ڈے بڈے دور کر رہے ہیں علیدہ کر رہے ہیں ہم ان باتوں کو جانتے نہیں لیکن پھر بھی ہم ان باتوں کو فالو کرتے جا رہے ہیں بہت ساری باتوں ہماری زندگی کے اندر ہو رہی ہیں روز پر روز ہماری زندگی کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ہمیں یسو کی محبت سے جدا کر رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے وجہ سے ہم روز پر روز یسو سے دور جا رہے ہیں آئیں میرے زیدوں اس بات کا اقرار کریں کہ ہم یشوہ کی طرح کریں نہیں میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خدا کی پرستش کریں گے ہم خدا کی امپادت کریں گے یشوہ کیلئے حالات مشکل تھے یشوہ کیلئے پریشانی تھی اس کے لئے حالات سازگار نہیں تھے لیکن اس نے بڑی کلیری سے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو صرف قرآن اپنے خدا کی امپادت کریں گے کاش آج کا مسیح آج کے مسیح کرانے اس بات کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں اس بات کے پر عمل کرنا شروع کریں نہیں ہماری اور ہمارے دھلانے کی بات ہم تو خدا کی امپادت کریں گے ہم اس بات پر سٹینڈ لیں ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا وہاں بہت ساری باتوں کا ذکر ہے ملتلوار کا ننگے پن کا دکھ درد بھوم اور افلاس اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کیا ان میں سے کچھ چیز ایسی ہے جو ہمیں یسو کی محبت سے جدا کرتی ہے یسو کے گھر میں آنے سے روزتی ہے یسو کے پاس آنے سے روزتی ہے اپنے زندگی پر گور کریں آنکھیں بات رکھیں آپ آنکھیں بند نہیں کرتے آپ خدا کی ذریبے بولتے نہیں کیا آپ بلکت بنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کی ذریب سے بھڑنا چاہتے ہیں اگر آپ بھڑنا چاہتے ہیں تو خدا کی ذریبے خدا کی حضوری یہاں وجود ہے خدا کا مسہ یہاں وجود ہے آپ جہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے آپ کے اندر ہے آپ کی اوپر ہے آپ خدا سے بات کریں خدا آپ سے بولنا چاہتا ہے آئے خدا سے بولیں کہیں کہ خدا آپ دنیا کی چیزیں دنیا کی باتیں دنیا کی کام اور ایسا کوئی بھی نام مجھے تیری محبت سے جدا نہ کرے میں تروں نام فرمانتا رہوں میں یشوہ کی طرف دلیری سے کہہ سکوں مجھے یشوہ جیسی دلیری دے رہی میری اور میرے گزانے کی پات آپ تو صرف خداوں کی حفاظت کریں گے خداوں کے خدا میرے بار یسو مسیح تو جو میرا زندگی کا راجہ ہے تو جو میری زندگی کا بنانے والا ہے تو جو میرا رب ہے تو جو میرا پیار ہے یسو مسیح میں تُس سے پیار کرتا ہوں اور آج سوہو اس بات کے جب تُنہے مجھے اور چونچ کو سکھائی میری اور میرے گزانے کی بات ہم صرف دیری کی بازت کریں گے صرف دیر پرسش کریں گے تو یہ بات چرش میں خدا صلائیت کر جائے یہ بات چرش کی ایک ایک زندگی کا در قرآن چہر جائے اور حلاب چاہے کیسے بھی ہو ہمیں یسو کی محبت سے کوئی بھی جدا کرنے نہ پائے ہم صرف اور صرف دیری کی بازت کریں اور دیر امنادب کے وسیلہ سے پوری دنیا میں سے سارے بیماریاں سارے دکھ درد ختم ہو جائیں اور تنا نولے اس کے بشماری ہے کرونا وائلنس تیر پیٹے یسو کے نام سے ختم ہو جائیں تیرہ پاک کی یہوں دنیا کیلئے مانگے پہ ہیں اسی یسو کے نام سے آمین کسی کو دعا کھانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو آپ کی جاگت کریں گے موسیقی 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 ایمان کے ساتھ اور فیر کے ساتھ بروسے کے ساتھ خدا خدا کے حصول اپنے دلتجاؤں ملت جب دلت خدا کے ساتھ فیش کر دی بزارش ایڈر سنبان سے سامنے آجائے حمل کر دی تو اگر آپ کو دلتجو مراز ہیں اگر آپ کو دلتجو مراز ہیں اگر آپ کو دلتجو اگر آپ پیش بات ہے اپنے دلتجو مراز ہیں بابوں سے درنے کا مرد ہے اپنی حال سے اس کے لبوں سے بابوں سے درنے کا مرد ہے روح کی مرشت برشا چاہتی ہے خداون کی شباتی ہے خداون کی شباتی ہے خیم کی لائکہ برسا جاتی ہے خداون کی شباتی 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 ہے طرحب پڑھ ممجھا حقبار خداون پڑھون کے partir خداونے کا مرد ہے خداون پڑھا خداون کہ گھر ужوار پڑھون ریل performer موسیقی 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 ہے جلال تیرا بلک پر ہوتا ہے یہ ساری دھرتی تھی ہے یہ آسمان تیرا ہے یہ ساری دھرتی تھی ہے یہ آسمان تیرا ہے 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 مخالفوں کو دیتائی یوں اپنی قدرت ہے مخالفوں کو دیتائی یوں اپنی قدرت ہے کسیر تاروں کے لب سے بہن جلال تیرا کسیر تاروں کے لب سے بہن جلال تیرا جلال تیرا ملک پر ہوتایا کسیر تاروں کے لب سے بہن جلال تیرا کسیر تاروں کے لب سے بہن جلال تیرا ملین کے لب سے بہن جلال تیرا موسیقی شکر بزارم کرنے کے لئے جبکی دیرہ پر آپ کی حصول مدرینے ہیں اس کی بھی شکر بزاری موسیقی عظیم رشیر خدا اے خاتر و عدیت کے باپ سرامتی کا شہدادر الہیم یا ہوا پاک خدا میں دلو دل کی خائن سے آپ شکر بزار ہوں انکیمتی رمحات کے لئے جب آپ کے حضور چکے آپ کے نام کو سر جاتا عظیم پیش کیا آپ کے نام کو بڑھایا ہے اور آپ کے نام کی پرسٹیش کی ہے خدا خدا تیرا پر جو یہاں پر چھایا ہوا ہے اس کے لئے ہم شکر بزار ہیں اے خدا خدا یہاں بیچئے کہ ایک روز جان بزن کھلیا میں تیری شکر بزاروں اے خدا خدا جو تیری حضوری میں آئی ہے اے خدا خدا اے خدا خدا تمام اے خدا خدا عبادت پر شریک ہوئے ہیں اے خدا خدا ہم پر تیری برکت ہاتھ چھاتی ہوں اے خدا خدا کے گھرام آپ خبر کر دیں جو گلام آج ان کی زندگیوں میں پھویا گیا ہے اس کے وسیلہ اس سے یہ سوگا سو گنا پھڑنا ہے اور ان کی زندگی میں اے خدا خدا یہ کلام باعث سے برکت ہو اور کہ اس کے وسیلہ سے چھڑ پکڑیں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کوئی بھی وہ باتیں لکھا ہے مانکہ نزدیک نہ آئے گی کیونکہ تُو ہماری بابت اپنے فرشنوں کو حکم دیتا ہے کہ ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کریں اے خدا خدا ہم آپ کی لازوال محفت کریں شکر بزاروں ہیں جو آپ نے اپنے بیچے یہ سو مسیلہ سے ہم سے کی تاکہ گناہ پر جو بوجھ ہم پر تھا وہ آپ کے بیچے یہ سو مسیلے لیا تاکہ ہم رہائی پاس ہیں ہمشی خواہ پاس ہیں اے خدا خدا میں شکر بزاروں ان تمام ہم ہاتھ کے لئے حدیعہ نظرہ میں کھلئے حاضر جمعہ کھلئے پاسٹر سہیوان کھلئے اے خدا خدا ان سب کو تو اسمان کے دریجے کھول ہے برکتو کو ناظر فرما اور اے خدا خدا یہ ہمیشہ تجھ میں پھٹتے ترک ہی پاتے چلے جائیں اے خدا خدا کو آر کے تمام لوگوں پہ لئے تیری شکر بزاری کرتی ہوں جو اے خدا خدا اپنے گلوں کو تیرے حضور کھولتے ہیں اور روح اور سچائی سے پرسٹیش کرتے ہیں ان کے لئے تیری بلیسک روح کا دوبنا مستہ چھاتی ہوں اسمان کے دریجے کھول تھے برکتو کو روح کی نہم دو ان پر ہونڈ ہلتے ہیں خدا خدا ہر ایک کو تیری حضوری میں لاتی ہوا ہے خدا خدا تاکہ تُو انہیں اپنے چلال کھلی قصر سے استعمال کر اور خدا خدا تمام انسرس کے لئے دعا کرتی ہوں اے خدا خدا تُو نے اپنے چلال کھلی قصر سے استعمال کر ان دنوں میں آیا خدا خدا تاکہ وہ تیرے نام کا برچان اے خدا خدا لوگوں تک کرنے والے بن سکے اور تیرے نام کو بڑھائیں اور تیرے نام کی تبچیف کرتے رہیں سب اس مام پہنے آپ کے پیالے پیچے اپنے خدا یسو مسیح کے نام سے آمین اس سے پہنے کہ ہم پڑھائیں مانی میں شریک ہوں میرے پاس ایک مبار ہے اسے سننے گا ایلکہ نیاز دوختر بھنیاز زکی عمر 26 سال حارم کنوالی ساکر ناکلی کی رہنے والی کی شادی امرائی عجاز یکول ود یکول مسیح عمر 28 سال حارم کنوالی ساکر پٹیلی پروڑ کے مہنے والے سے مور خواب بیس چھے بیس کو ہونا کنار پائی ہے آج ان کی یہ دوسری بکار ہے اگر کسی کو قانونی یا شرائی ادراز ہو تو وہ امانت کے بعد پاسٹر سے ضرور مل سکتا ہے وہ اپنے ایڈرس سے بھی مل سکتا ہے اگر اسے بیسور دامتہ کیجئے خواب بک کر دی ایک دوائی پر پاس بھی ہے ایرود خالد اور بھین بوشرا اور ازراتی رو میں لوگوں کو ٹائپ پائٹ ہوا ہے ان کو بھی اپنی دعاوں انہیں کھئے گا خواب ایک کو شکبا دے آئے اپنی جگہ پر خرید ہوتے ہیں اور خواب کی ایک آمت کے بلا بھی خواب نے جیسے ہی سکھایا اس دعا کو ہم تبید کریں گے قرآن قرآن یہ سکسی نسکھایا جب تو دعا کرنا تو یوں کہنا اے ہمارے پا ہمارے پا تینا آپ پاچ مانے جائے تیری پاچ گیا تیری مہین جیچہ سان مہین وینت خود آمین ہمارے پاس بھی جگہ پاس بھی ہے اس دعا کرنا ہمارے پاس بھی مانے جائے مہین جائے ویانے جائے ویانے جائے جائے آمین موسیقی